اسلام علیکم دوستوں سب کیا کہتے رہے اور ہونے کیا جا رہا ہے 28 نومبر کے بعد آپ کو یہ ادارہ ایسے نظر آنا اب شروع ہو جائے گا کہ عوام کے ساتھ اب آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے نظر آئیں گے لیکن اگر جیسا دیکھ رہا ہے ویسا ہی ہوا تو آسیم منیر اور فیض حمید دونوں آئیس آئی چیف رہ چکے ہیں اور دونوں ہی اس ریس سے باہر ہو چکے ہیں کیا سینیریو بنتا جا رہا ہے اور ایجنسیوں کی حالیہ ریپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کتنے لاکھ لوگ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں اور ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اب دیکھیں شہباز شریف جاتے ہیں لندن اور اپنے بڑے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس کو اگلا آرمی چیف لگانا ہے تو اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کو پاک فوج کا ادارہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے عمران خان پر الزام لگے کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لے کر آنا چاہتا ہے پھر اب نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ اپنا آرمی چیف لے کر آئے لیکن کبھی کہ آپ نے یہ سنا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں اختلاف ہو گیا کہ پی ٹی آئی اپنا چیف جسٹس لے کر آنا چاہتی ہے نون لیگ اپنا چیف جسٹس لے کر آنا چاہتی ہے کہ دیکھیں جی اس کو چیف جسٹس نہ لگائیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس کو لگا دیں وہ ہمارے حق میں فیصلے کرے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا موسٹ سینئر ملک کا چیف جسٹس بنتا ہے اور ریٹائرمنٹ کا جتنا ٹائم رہتا ہے بے شک ایک سال کیوں نہ ہو وہ اس کو پورا کر کے ریٹائر ہو جاتا ہے اور کوئی اکسٹینشن کا معاملہ بھی سامنے نہیں آتا کوئی تین سال گزار جاتا ہے تو کوئی ایک سال تو ایک مکینزم ہے عدلیہ میں ایسا ہی مکینزم عمران خان چاہتے تھے کہ آرمی میں بھی ہو اور یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائیں اب نجم سیٹھی نے ایک ریپورٹ دی ہے کہ آرمی کی جانب سے تین نام دیے جائیں گے وزارت دفاع کو موسٹ سینئر جنرلز کے ان میں سے کسی ایک کو بنا دیا جائے گا آرمی چیف اور یہ نام اٹھارہ نومبر کے بعد دیے جائیں گے اس کی وجہ نجم سیٹھی نے یہ بتائی کہ اٹھرہ نومبر کو ایک سینئر جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تین نام پیش کیے جائیں گے اب کون ریٹائر ہو رہا ہے تو اسے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آسیم منیر سابق آئی ایس آئی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں اٹھرہ نومبر کو اس کے بعد موسٹ سینئر جنرل میں سے تین نام شامل کیے جائیں گے جن میں ساہر شمشاد جنرل عزر عباس اور ایک اور جنرل کا نام یہاں پر دیا جائے گا فیض حمید کا نام بھی چوتھے پانچویں نمبر پر آتا ہے اس لیے ان کا نام بھی نہیں دیا جائے گا پہلے کہا گیا تھا کہ پانچ نام دیے جائیں گے لیکن اب صرف تین نام ہی دیے جائیں گے کہ ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف لگا دیا جائے تو اب یہاں سے پتا لگتا ہے کہ دو جنرلز جو کہ متنازع ہو گئے تھے فیض حمید اور آسی منیر ان دونوں کو آرمی چیف کی دوڑ سے الگ کر دیا گیا ہے کیونکہ آرمی چاہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا جنرل آرمی چیف نہ بنے جو کہ متنازع ہو اس لیے آرمی نے ایسا کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب جنرل ساہر شمشاد بنیں گے آرمی چیف ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور یہ متنازع بھی نہیں ہیں اور ان سے کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کسی ایک جماعت کے خلاف ہیں اور جس کی بھی اگلی حکومت آئے گی وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو راضی ہوگا تو اگر تو ایسے ہوتا ہے تو پھر پاکستان میں حالات 28 نومبر کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے لیکن اگر نون لیگ فوج کے تین ناموں سے پہلے ہی اعلان کر دیتی ہے آسیم منیر کا تو ان کو پھی ریٹائر نہیں کیا جائے گا سوال اب یہ ہے کہ آسیم منیر کو ہی کیوں آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں نون لیگ والے اب دیکھیں عمران خان کل ہی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل آصیف نواز کو نواز شریف نے بی ایم ڈبلیو آفر کی تاکہ ان کے لیے وہ مشکلات کھڑی نہ کر سکیں تو ابھی بھی کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ آسیم منیر کے کیونکہ عمران خان سے تعلقات اچھے نہیں تھے عمران خان ان کو مدد پوری ہونے سے پہلے ہی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا چکے تھے تو اس لیے نون لیگ چاہتی ہے کہ ان کو آرمی چیف لگایا جائے تاکہ وہ عمران خان کے خلاف رہیں لیکن آسیم منیر ایک قرآن حافظ ہیں اور وہ بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اب 28 نومبر تک کا انتظار کرنا ہے کہ اس ادارے کا اگلا آرمی چیف کون ہوتا ہے اور اس کے بعد ملک کے حالات کس طرف جاتے ہیں یہاں پر عارف حمید بھٹی نے بھی ایک خبر دی ہے کہ اگر عمران خان اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے ساتھ دس لاکھ لوگ ہوں گے جو کہ مشکل کھڑی کر سکتے ہیں اور حال ہی میں ہوئی کور کمانڈر میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر حکومت ہمیں بلاتی ہے تو فوج کو جانا ہوگا لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے عوام کی نظروں میں گرا جائے تو یہاں ایک اشارہ حکومت کے لیے بھی ہے کہ ایک حد تک تو فوج آپ کی مدد کرے گی لیکن اس حد کے بعد فوج آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی جو کرنا ہے اس وقت حکومت کو ہی کرنا ہوگا تو آپ کے خیال میں دوستو اس ملک کا اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے کیونکہ دو نام تو اس سے نکل چکے ہیں جنرل فیض حمید اور آسیم منویر اب یہ دونوں ہی پاکستانی آرمی کے آرمی چیف نہیں بن سکیں گے موسیقی